اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ہے دائمی قبض پہ دائمی قبض بہت سے لوگوں کو ہے لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ دائمی قبض کی پرابلم کا شکار ہیں تو پیسک اس کے جو کیوز ہیں جو اس کی شروعات ہیں وہ ہمارا بے وقت کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو میری پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اس ریمڈیز کو جاننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیسے دائمی قبض کا علاج کرتے ہیں میں ہوں آسمو چھوڑری ہربالسٹ اینڈ کوچ میرے ساتھ جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے آپ کو اس میں بہت سے مفعود ملومات ملنے والی ہیں دائمی قبض کے خاتمے کے لیے اگر آپ میرے چینل پہ فرس ٹائم آئے تو میرے چینل کو شیئر سبسکرائب اور لائک کریں تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ دائمی قبض ہوتی کیوں ہے بیسیکلی جب ہم بے وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور بہت سے چیزیں جو ہماری صحت کے لیے یا ہمارے میدے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں تو ہم وہ کھاتے ہیں اور بے وقت کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا جو ہے وہ ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا اور اس کے بہت سے جو اجزاء ہیں وہ آنتوں کے اندر ہی رک جاتے ہیں اور سٹاک ہو جاتے ہیں ان کی سٹاک ہونے کی وجہ سے ہمارے جو سسٹم ہے وہ پروپر طریقے سے ورک آؤٹ نہیں کرتا اور کھانا جو ہے ہمارا ٹھیک سے حضم ہو کے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا تو اس کی وجہ سے ہمیں دائمی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کونسی میڈیسن یوز کر کے ہم جو ہے وہ دائمی قبض سے نجات آصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی روک تھام کا سب سے جو بیسٹ علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانا ٹائم سے کھائیں اور کھانا کھانے سے پہلے پانی کا استعمال ضرور کریں اور سنتے نبیوی کے تحت پہلے پانی پیئیں سینٹر میں پیئیں اور انڈ پہ تھوڑا سا یوز کریں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو قبض کی پرابلم ختم کرنے میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ دیسی چیزیں لے کے ہربل چیزیں لے کے ان کی میڈیسن تیار کر کے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی دائمی قبض ختم کرنے میں معاون ثابت ہوں گی تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سکمونیا چھے ماشا رویندہ سارا ایک تولہ جلابہ ایک تولہ مغز بدام دو تولہ شہد چھوٹا حسب ضرورت اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے اٹھ کے ان کا صفو بنا لینا ہے اور حسب ضرورت اس میں شہد ڈال کے اس کی چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لینی ہے میک شو رکھیے گا کہ گولی چنے کے دانے سے بڑی نہ ہو تو آپ نے اس کو چنے کے دانے کے برابر گولی بنا لینی ہے یا بلیک جو ہماری مرچ ہے کالی مرچ اس کے سائز کی گولیاں بنا لیں تو اگر تو آپ کالی مرچ کے دانے کے برابر اس کی گولیاں بنائیں گے تو یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ دو کھانی ہے اور اگر آپ نے چنے کے دانے کے برابر گولی بنائی ہے تو یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے کھانے کے بعد جب بھی آپ سونے جائیں تو گرم دودھ کے ساتھ یہ ایک گولی کھانی ہے یہ کھانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ٹوائلٹ ہے وہ آپ کو اس کی حاجت فیل ہوگی اور آپ کے اندر جتنا فاضل مواد یا جتنا کھانا آپ کے آنتوں کے اندر یہ میر دے کے اندر سٹاک کا ہے یہ اٹکا ہوا ہے وہ سارا نکل جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ہیلڈی اور اچھا فیل کریں گے تو آپ یہ میڈیسن ریگولر بنیادوں پر یوز کریں جب بھی آپ کو قبض کی یا گیس کی پرابلم ہے تو تب یہ یوز کریں تو امید ہے کہ چند ہی ہفتوں کے یوز کے بعد آپ کو دائمی قبض سے مستقل طور پر فائدہ پہنچے گا اور آپ کی جان مستقل طور پر اس دائمی قبض سے چھوٹ جائے گی تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ